موسیقی عزیزان محترم کل گستگو ہوئی تھی قرآن مجید کی عفضلیت کے سلسلے میں مختصر گستگو ہوئی تھی اور کیونکہ وقت بھی مختصر رہتا ہے اور جلدی جلدی اپنی باتوں کو تمام کر کے تفسیر کی طرف جانا ہے آج کی گستگو ہوگی اہمیت قرآن کے سلسلے میں کہ قرآن مجید کی اہمیت کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا اور ہمیشہ اس بات کی آرزو کرتے تھے کہ یہ کلام خدا انسان کے دلوں میں اتر جائے انسان کے دلوں میں جا کے بیٹھ جائے ہمیشہ اس بات کی آرزو کیا کرتے تھے فرماتے تھے وہ دل جو ظرف قرآن بن گیا ہے وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا اور جب انسان کے دل میں قرآن اتر جاتا ہے تو پروردگار عالم کا عذاب اس سے بہت دور چلا جاتا ہے دوسری جگہ پہ پہ انشاءت فرمایا جب فتنہ بڑھنے لگے اور تاریخ شب آ جائے کہ تمہارا راستہ بلکل تاریخ ہو جائے اور فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ تمہارا جینا مشکل ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں قرآن کی پناہ میں چلے جاؤ فرمایا اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کیا کرو دوسری حدیث میں فرمایا اپنے بچوں کی پرورش تین چیزوں کے ذریعے سے کرو رسول اکرم نے جہاں تربیت اولاد کی سلسلے میں بیان کیا وہاں پر یہ حدیث کہ انسان کو اپنے بچوں کو کیسے کیسے کس طرح سے اس کی تربیت کرنی چاہیے کس طرح سے اس بچے کو پالنا چاہیے فرمایا بھائی تھی مختصر چیز فرمایے لیکن پوری زندگی انسان کی پوری زندگی اسی تین باتوں پر منحصر ہے فرمایا تین چیزیں سکھایا کرو اپنے بچوں کو سب سے پہلی چیز اس کے نبی کی محبت سکھاؤ اس کے نبی کی معرفت سکھاؤ دوسری چیز یہ ہے کہ اہل بیت نبی کی محبت اور اہل بیت نبی کی معرفت سکھاؤ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت سکھاؤ وہیں تعالیم دو قرآن مجید کی ملائم التقیان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام میں ارشاد فرمایا کہ ہر بیٹے کا حق باپ کے اوپر ہوا کرتا ہے ہر بیٹے کا تین حق کم سے کم تین حق اس کے باپ کے اوپر ہوتا ہے پہلا حق یہ ہے بیٹے کا جب بیٹا پیدا ہو تو باپ کے اوپر اس کے تین حقوق ہوا کرتے ہیں جس میں سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا بہترین نام رکھے دوسرا حق یہ ہے کہ اسے آداب اسلامی سے آراستہ کرے اس کو آداب اسلامی سکھائے اس کو آداب سکھائے اس کو تمام باتیں جو آداب اسلامی میں شمار ہوتی ہیں وہ تمام باتیں اس کو سکھائے آداب کسے کہتے ہیں تم کو کیسے رہنا ہے بڑوں کے سامنے کیسے رہنا ہے دوستوں کے سامنے کیسے رہنا ہے اور اپنے سے کم عمر کے سامنے کس طرح سے رہنا ہے یہ تمام باتیں عدب اسلامی میں سے ہیں لہذا سب سے زیادہ زور دیا مولا کائنات نے کہ اپنے بچوں کو عدب سکھاؤ جب اس کے پاس عدب ہوگا اور بہت سی روایتوں میں ہیں کہ اگر انسان کے پاس عدب نہیں ہے تو پھر ایسا انسان بے دین بے مذہب ہوا کرتا ہے اور اس انسان کا کوئی دین نہیں ہوتا ہے دوسری چیز جو فرمائی تیسری بات جو مولا متقیان نے ارشاد فرمایا پہلی بات یہ کی کہ اچھا نام رکھے باپ دوسری چیز اسے عدب اسلامی سے آراستہ کریں اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دو جتنا ممکن ہے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہماری امت میں ابزل ترین وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے ہیں سب سے ابزل ترین وہی لوگ ہیں کہ جو قرآن کو اہمیت دیا کرتے ہیں اور راتوں کو جاک کر اپنے خدا سے راز و نیاز کیا کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر سے افزل قرآن تمام ذکر جو انسان کیا کرتا ہے ان تمام اسکار سے افزل قرآن مجید ہے اور ہر ذکر سے افزل صدقہ ہے اور صدقے سے افزل روزہ ہے اور روزہ جہنم کے سامنے آ کر کے سپر بن جاتا ہے ہر اس روزہ دار کے لیے کہ جس نے روزہ رکھا تھا تو یہ روزہ جا کر کے جہنم کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اس روزہ دار کو جہنم میں جانے نہیں دے گا تمعلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کتنا زیادہ اہمیت دینی چاہیے قرآن مجید کے سلسلے میں کتنا زیادہ قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کے اوپر زور دینا چاہیے لیکن بہت سے مقامات پر ایک بات میں ارز کرتا رہتا ہوں اکثر بہت سے لوگ ایسے مل جاتے ہیں کہ جب ان سے گستگو کی جاتی ہے تو وہ ایسی گستگو کرتے ہیں کہ جیسے ان سے زیادہ پڑھا لی تھا کوئی نہیں ہے اور وہی سب سے زیادہ جانکار ہیں ان سے جب گستگو کی جاتی ہے تو پہترین انگریزی بول دیا کرتے ہیں بہت اچھے سے گستگو کرتے ہیں بھئی آپ ہیں کیا تو ان کے پاس ہزاروں ڈگرییاں ہوتی ہیں بتانے کے لئے ہم انجینئر ہیں ہم ڈاکٹر ہیں مثلا فلاں ہیں فلاں ہیں جب یہ تمام باتیں ہوتی ہیں تو پھر کبھی اتفاق سے ملاقات ہو گئی وہ صاحب بھی ایک جگہ آئے تھے کہ جہاں مجلس تھی پتہ چلا مجلس جو ہے وہ ایسال سواب کی ہے قرآن مجید کے ڈبے لاکے رکھ دئیے گئے ایک ایک پارہ لوگوں کو تقسیم دیر کیا جانے لگا اب جو لے کر کے وہ قرآن مجید کا ایک جوز اس کے سامنے پہنچا تو وہ صاحب کہنے لگے ہم تو قرآن انگریزی میں پڑھتے ہیں اب سوچیں ابھی تک یہ گفتگو کر رہے تھے تو ان سے بڑا کوئی جانکار نہیں تھا ان سے بڑا کوئی ڈاکٹر اور انجینئر نہیں تھا یہ اتنے بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے کہ یہ الگ سے بیٹھے تھے اور جب لا کر کے قرآن مجید کا ایک جوز ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے پوراں ایک بات کہی ہم تو قرآن انگریزی میں پڑھتے ہیں بعض گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے سجارے بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں یہ انگریزی مقرآن پڑھا کرتے ہیں در واقعے یہ آدمی پڑھا لکھا نہیں تھا بلکہ ان سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ جس انسان کو اتنی فرصت تھی جس انسان کے پاس اتنا دماغ تھا کہ اس نے دسیوں سال محنت اور مشقتت کر کے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر لی اتنی سال مشقتت کرنے کے بعد انجینئر بن گیا اس کے پاس ایک سال نہیں تھے کہ یہ کتاب خدا کو زبان خدا میں پڑھتا یقیناً ایسا انسان جس نے اپنا عائب چھپانے کے لیے اس آدمی سے کہہ رہا ہے ہم تو قرآن انگریزی میں پڑھتے ہیں اس نے اپنے ایوب پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی اس کو یقیناً سوچنا چاہیے کہ جس نے اتنے سال محنت کرنے کے بعد اتنی بڑی بڑی ڈگری حاصل کی تھی کیا اس کے پاس ایک سال یا چھے مہینے کا وقت نہیں تھا کہ یہ کتاب خدا کو خدا کی زبان میں پڑھ لیتا لہذا ایسا انسان دوسروں کی نگاہ ہمیں پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے لیکن ہماری نگاہ ہمیں اسے پڑھا لکھا نہیں کہا جائے گا ہماری نگاہ ہمیں یہ جاہل ہے دوسری بات رسول اکرم نے اس کتاب کے سلسلے میں جب ارشاد فرمانا شروع کیا تو لوگوں کو اہمیت بتانی شروع کی اور لوگوں کو متنقے کرتے رہے اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتے رہے فرماتے رہے دیکھو اس کتاب سے غافل مت ہونا اس لیے کہ قرآن ایک نور روشن ہے اللہ کی مضبوط رسی کا نام قرآن ہے یہ فضیلت والی کتاب ہے بیماروں کے لیے اس کتاب میں شفا پائی جاتی ہے اور جو بھی قرآن سے روشنی چاہتا ہے تو پھر یہ اسے بہترین مشعل راہ بن کر کے اس کو روشنی دیا کرتا ہے اور اس کے راستے کو منور کر دیتا ہے اس کے دلوں کو منور کر دیتا ہے جو قرآن کو چھوڑ کر کے ہدایت تلاش کرتا ہے خدا بند عالم اس انسان کو گمراہیوں میں ڈال دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی قرآن سکھائے قرآن کی تعلیم دے رسول اکرم نے فرمایا قرآن کی تلاوت سے صبح شام غافل مت ہونا اس لیے کہ تلاوت قرآن مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے اور انسان کو غلط اور غلط راہوں سے اور برائیوں سے نکال کر کے اچھائیوں کی طرف لے جاتی ہے یقیناً جب انسان قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے اور قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو قرآن اللہ کی اس کتاب کا نام ہے کہ اگر انسان برائیوں میں بھی پڑا ہے اور ایک بار صرف قرآن کی طرف توجہ کر کے اپنے دل کو قرآن سے لگا کر کے تلاوت شروع کر دیتا ہے یہ آیتوں کو سننے لگتا ہے تو قرآن اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے بہت مشہور واقعہ ہے فضیل ابن عیاس کا فضیل ابن عیاس یہ ایک راہزان ایک چور ایک داکو کہا جائے لٹیرا کہا جائے یہ لٹیرا تھا کہ جس سے لوگ درہ کرتے تھے اور اپنے گھروں میں یا محلوں میں ایک دو لوگ جاگہ کرتے تھے صرف اس لیے کہ کہیں فضیل آ کر کے ہمارے گھروں میں چوری نہ کر لے اس سے اتنا خوف تھا ایک دن کسی لڑکی کو دیکھا اس نے اس کا عاشق ہو گیا اور پھر تلاش کرنے لگا اس کا پتہ اسے معلوم ہو گیا کہ کس جگہ کے رہنے والی ہے وہ رات کے سنناٹے میں نکلا اور گھروں کی چھتوں سے ہوتا ہوا اس کے گھر جانا چاہتا تھا ابھی اس کے گھر کے قریب پہنچا تھا کہ کوئی رات کے سنناٹے میں سورہ حدید کی تلاوت کر رہا تھا اور اس تلاوت میں اس آیت پہ پہنچا تھا سولوی آیت پہ پہنچا تھا پڑھ رہا تھا علم یعنی للذین آمنوا انتقش قلوبہم بذکر اللہ جب اس نے اس آیت پہ سنا تو فوراں وہی کھڑا ہو گیا آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ صاحبان ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا اور اس کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لیے نرم ہو جائیں جیسے ہی اس آیت کو سنا اس نے اس کے دل پر اس آیت کا اثر ہوا اور اس اثر کے نتیجے میں اترا اور واپس پلٹا ایک خرابے میں جا کے بیٹھا ایک جگہ جا کر کہ ایک سناٹے میں بیٹھا وہاں ایک دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب ان کے قریب بیٹھ گیا تو ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو کیا وجہ ہے جاتے کیوں نہیں ہو اپنے راستہ کیوں نہیں تائے کرتے تو ان لوگوں نے کہا ہم دن کا انتظار کر رہے ہیں کیوں دن کا انتظار کر رہے ہو کہ اس لیے کہ ایک لٹیرا ہے ایک چور ہے جسے فضائل کہتے ہیں اگر کہیں وہ راستے میں مل گیا تو ہم کو لوٹ لے گا نکل کر کے اپنے راستہ تیہ کرتا ہوا اس نے شہر چھوڑ دیا ایک آیت نے اس کے دل پہ اتنا اثر کیا اتنا اثر کیا کہ اس نے اپنی پوری زندگی کو تبدیل کر لیا اور اتنا تبدیل کیا کہ قیامت تک کے لیے توبہ کرنے والوں کے لیے نمونہ قرار پایا آج انسان اس کے قصوں کو پڑھے اور اس کی صرف اس بات کو اگر صرف غور کر لے کہ قرآن مجید دلوں کے لیے دوا ہے قرآن مجید انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے لہذا جتنی اہمیت دی ہے اہل بیت علیہ السلام نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں لگہ انسان کو ادھر متوجہ ہونا چاہیے جب انسان قرآن تک کی تعلیم حاصل کرنے لگتا ہے تو قرآن اس کو اس جگہ پر لے کر کے جاتا ہے کہ جہاں انسان تمنا کرتا رہتا ہے ایک کافیلہ تیار ہوا کہیں جانا تھا اور کافیلہ جب جانے لگا تو لوگوں نے کہا کیا رسول اللہ ہمارے لئے ایک سردار معین کیجئے ایک سالار معین کیجئے تو رسول اکرم نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جس کو سب سے دادا قرآن آتا ہے لوگوں نے بتانا شروع کیا ہم کو قرآن آتا ہے ہم یہ سورہ جانتے ہیں یہ سورہ یاد ہے ہم کو یہ سورہ یاد ہے ہم کو یہ سورہ یاد ہیں تو رسول اکرم کے پاس ایک جوان آیا جو ان سب میں کم سنکہ تھا جس کی عمر ان تمام لوگوں میں سب سے کم تھی آ کر کہ وہ کھڑا ہوا یا رسول اللہ جتنی باتیں یہ کر رہے ہیں وہ تمام سورے مجھے یاد ہیں اس کے ساتھ ساتھ سورے بقرہ بھی ہم کو یاد ہے جب رسول اکرم نے اتنا سنا تو ان تمام اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم اگر سردار کی تلاش کر رہے ہو تم چاہتے ہو کہ تمہارا کوئی سالار ہو تو تمہارا قافلہ سالار یا نوجوان ہوگا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تجربے کار ہیں ہم عمر دراز ہیں ہم زیادہ عمر کے مالک ہیں اس کے باوجود اس بچے کو ہمارا سردار قرار دیا کہا صرف تمہارے پاس عمر ہے قرآن اتنی مقدار میں نہیں ہے اس کو تمہارے اتنا بھی یاد ہے ساتھ ساتھ سور بقرہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے لہذا یہ سردار قرار پائے گا پیغمبر اکرم نے اس دن یہ اعلان کر دیا تھا کہ دیکھو جب قرآن جس کے پاس ہوتا ہے وہ سردار قرار پاتا ہے لہذا امت اسلام کو یہ دیکھ امت مسلمہ کو ادھر توجہ دینی چاہیے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہوگا اس کے لئے سرداری قرار دی گئی ہے لہذا پیغمبر نے آواز دی وہ سردار نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کو پوری زندگی سور بقرہ نہ یاد ہو سردار صرف وہ ہو سکتا ہے کہ جو آغوش پیغمبر میں آئے تین دن کے عمر میں صرف قرآن نہ سنائے توریت کی بھی تلاوت کرے انجیل کی بھی تلاوت کرے زبور کی بھی تلاوت کرے اور جب قرآن کی تلاوت کر کے سنائے تو پیغمبر سنت دیں کہ تم سب سے بہترین تلاوت کرنے والے ہو اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہو لہذا پیغمبر اکرم نے اس دن یہ بات واضح کر دی کہ دیکھو سرداری صرف اسے مل سکتی ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوگا اور جب علم زیادہ ہوگا تو پیغمبر ارشاد فرمائیں گے میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ علی ابن ابی تعلیم ہیں اب دنیا کے تمام مسلمانوں کو علم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جب علم کی طرف متوجہ ہوں گے تو جہالت خود بخود دور ہو جائے گی لہذا ہم کو دعا وقت چونکہ تمام ہو رہا ہے ہم کو دعا کرنی چاہیے پروردگارہ ہم سب کو توفیق نایت فرما کہ ہم قرآن کی تعلیم کو حاصل کر سکیں پروردگارہ قرآن کو ہمارے لئے مشعل راہ قرار دے پروردگارہ ہم سب کو قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نایت فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس ماہ مبارک کے رمضان کا تیری کتاب کا واسطہ ہے معلمان کتاب کا واسطہ ہے یہ ملحق بیماری یہ کورونا وائرس جو آیا ہوا ہے پروردگار اس سے تمام عالم انسانیت کو محفوظ فرما ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرما والحمدللہ رب العالمين